ہیلو بھائیو اے کے ہیر کیسا آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ہم سب بڑی ہوں گے تو ویجے سر کی نیو بیلون والے کونسپٹ کا ٹوٹورل آپ کے سامنے حاضر ہے پیش کرد ہے امیزنگ کونسپٹ تھا سب سے پہلے بات میں یہ کروں گا کہ مطلب آج پوز کا سین نہیں ہوا ہے جو ہمیشہ پوز کے ساتھ آپ کو فوٹوز ملتی ہیں تو ویسا نہیں ہے کیونکہ مسئلہ تھا میں کسی جگہ پر آیا ہوں جہاں پر پوز کے ساتھ ویڈیو بنانا اویلیبل نہیں تھی مطلب پوز کلک کروا کر تو یہاں پر جسٹ آپ کو میں ویجے سر کی فوٹو پر سب کچھ کر کے بتاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نہیں بھائی بلکل میں آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں بلکل اے ٹو زد آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی بس طریقہ الگ ہوگا مطلب جو موڈر کی فوٹو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی ویجے سر کی ہی فوٹو ہوگی یہ مت بولنے لگ جانے کہ ویجے سر کی فوٹو کے پر کوئی بھی بنا سکتا ہے مجبوری ہے بھائی تب ہی بنا دیا ہے تو بھائی بہت بڑی ہے ویڈیو ہونے والے ویڈیو آپ کو اچھی لگا تو آپ نے انسٹاگرام پر فالو کرنا نہیں بھولنا فالو کر لے نا لینک ڈیسیف شرم میں آوالوال ہوگی اور ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف ویڈیو میں سب سے پہلے کرنا کیا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں مطلب یہ جو آپ کو پوز نظر آ رہا ہے نا بھائی اگ مطلب یہ لیے میں آپ کو بتاتا ہوں مطلب یہ ٹانگو کی لنک میں نیچے یہ آپ کو نیچے آوال کروں گا ٹانگو کی لنک نیچے ہوگی اور آپ کو جو پوز کچھوانا ہے غور سے زمینی کا پوز آپ کو یہ کچھوانا ہے ٹھیک ہے ایسا پوز کیسے کلک ہوگا ہے کہ بھائی ایسا پوز ایسے کلک ہوگا کہ آپ نے سیڈا ٹیبل تو گھر میں ہرکیس ہی ہوتی ہے ٹیبل پر لیٹ جانا ہے ٹھیک ہے لیٹ جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف جیسے یہا جانا چاہے ٹیبل پر لیٹ جانا کہیں پر بھی لیٹ جانا بس آپ کے ہاتھ دونوں پیچھے کی طرف رہنے چاہیے اور اچھے سے پوز بنا لینا دونوں کے لنک آپ کو نیچے گوگل ڈرائب پر آوال ہوگی سمجھ لینا ڈاؤنلوڈ کر لینا تو جب آپ نے پوز کلک کروا لیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے بیگراؤنڈ کو مطلب جو میں دوں گا اس کو کھول لوگا پکس آرڈ کے اندر دیکھئے پوز سب سے اہم ہے ایڈیٹنگ بہت ہی آسان ہے ب پوز ہارڈ ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پوز پر غور کریے گا جیسے میں نے آپ کو بتا ہے ویسے کرے گا تو بیگراؤنڈ کو ہم اب پکس آرڈ میں کھول چکے ہیں بیگراؤنڈ وغیرہ کر لیں گا آپ کو گوگل ڈرائب پر نیچے آوال ہوگی ڈاؤنڈوڈ فرما لیجے گا اب بیگراؤنڈ کو ہولنے کے بعد سمپل آپ ایڈ فوٹو میں جائیں گے اور آپ نے ایک اپنے موڈل کی ہاف فوٹو کو بیگراؤنڈ ایریز کرنے کے بعد سیکنڈ فوٹو جو میں آپ کو ٹانگیں دوں گا یہ دونوں فوٹو کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے سو یہاں پر میں نے دو فوٹو کو ایڈ کیا ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو ٹانگ ہوگی یہ تو آپ کو لنگ ملے گی ٹھیک ہے اور یہ جو دوسری فوٹو ہوگی یہ آپ کے موڈل کی ہوگی تو دونوں فوٹو کا بیگراؤنڈ میں نے پہلے سے ایریز کر لیا اگر آپ کو بیگراؤنڈ ایریز کرنا نہیں آتا تو دسکرپشن میں ویڈیو کے لیے مل جائیں گے وہاں سے جا کر آپ وی� ایسے بیگراؤنڈ کو ایریز کرتے ہیں اب یہاں پر بات سنیے گا کہ مطلب یہاں پر تو ویڈے سر کی ووٹو ہے ادھر آپ کی فوٹو ہوگی اور یہاں پر ہوں گی یہ ٹانگیں تو بھائی آپ اپنی باڈی کو کیسے ملا ہوگے کیسے ملا ہوگے ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ بادل جو ہوں گے بادل سے بلکل آپ نے یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر اس ٹانگوں کو یوں رکھنا ہوگا اور اس کے بعد اپنی باڈی کو بلکل اتنا بڑا کرنا ہوگا جتنی آپ کی ٹانگ کے پاس ایسے مطلب یہ جو ٹانگوں کا اینڈ کے اپنے پیٹ کو آپ نے یہاں پر اس طرف بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے یہ غور سے دیکھیں اس ٹائپ سے آپ نے بٹھانا ہے ابھی ہمارا باڈی بڑھئی ہے تو باڈی کو ہم چھوٹا کر دیں گے اور ادھر کر دیں گے سو اب جا کے دونوں برابر ہوگئے بھائی میری تو جلدی ہوگئی کیوں ہوگا کیونکہ ویڈے سر کی فوٹو ہے پوز بالکل سیم ہے لیکن آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا میں پھر بتاتا ہوں کہ مطلب آپ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر ادھر کو میچ کرنا ہے ٹھیک سے مطلب اس کو چھوٹا کر کے بڑا کر کے دیکھنا ہے سب چیزیں جب ہو جائیں تو اس کے بعد آپ باڈی کے اوپر ایریزر میں آئیے گا اور باڈی کو اوپر ایریزر میں آنے کے بعد یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں کاٹنا ہے آپ کی باڈی بوڈی ادھر آ رہی ہوگی تو آپ نے اس کو کاٹ دینا اور اچھے طریقے سے ٹانگ سے ملا دینا ہے امید کرتا ہم سمجھ آئی ہوگی تو یہ لگ چکا اس کے بعد ہم سمجھ دن کریں گے اور صرف آپ کو یہ نیچے والا ایریہ چاہیے یہ جو یہ بنا ہوگا پینجی ٹائپ کا نیچے والی ایری کو آپ نے یوں سیف کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو کرنا ہے بڑا اور بڑا کر دینے کے بعد یہاں پہ تو آل ریڈی ان کا ہے تو آپ نے اپنی بوڈی پر یہ جو گول ٹائپ شیپ بنی ہوئی نا اس شیپ کو جیسے میں آپ کو یہ کر کے دکھا رہا ہوں اس ٹائپ پہ یوں بٹھانا ہے مطلب ایک رسی ٹائپ جو بندہ با ہوتا ہے ویسے ہی کچھ آپ نے یہاں پر کرنا ہے جیسے میں س آپ کو دکھا رہا ہوں سو اس ٹائپ سے میں نے یہاں پر صرف اس کو بٹھا دیا ٹھیک ہے یہ بیٹھ چکا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس والے کو بیلون کو سیلک کرنا ہے اور کروپ میں آنے کروپ میں آ جانے کے بعد اس کا نیچے والا ایریہ کروپ کر لینا ہے سمپل کروپ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لانا ہے اس بیلون کو بلکل لا کے اس کی جو لائن نکل رہی ہے نیچے والی کی جو لائن ہم نے سیلک کری تھی نیچے جو ابھی لگا ہے اسی کے بعد بیلون کو تھوڑا سا چھو سوری سوری یہاں سے نہیں کٹ کرنا صرف آپ نے ادھر سے کٹ کرنا ہے جو یہ والی جگہ ہے تو اب آپ کی یہ جو ہے پوری مل گئی ہے تو آپ کا بیلون بھی لٹک گیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور کم کیا کرنا ہے کہ ابھی تو یہ وجہ سر کی فوٹو نیچے سے کالی کاری اور ادھر سے تھوڑی وائٹ وائٹ ہے تو آپ کا کیسے ہوگا یہ تو ابھی ہے تو آپ نے اس کے لئے ایک اور کم یہ کرنا ہے ٹول میں آگے کلوین مالا جو آپشن ہوتا ہے نا یہاں پہ آنا ہے غور سے دیکھے گا یہ آپ کو سٹیپ کئی اور پہ بہت کام آ سکت گے تو آپ کے سامنے لائٹ ٹائپ جو اپر کا کلر ہے وہ برائیڈنس آپ نے یہاں پہ پڑے گی تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ فرق فوٹو کے اندر آتا ہے جو یہ وجہ سر کی فوٹو کے اندر ہوتا ہے اوپر والی لائٹ جو ہوتی ہے وہ پڑے ہی ہوتی ہے ہمارے جسم کے اوپر بہت ہی بڑیا کمال ہو گیا اچھی لگ رہی ہے آپ کی فوٹو اس کے بعد آپ ڈن کر دیں گے تو پکس آٹ کا ورک ہوا کمپلیٹ فوٹو کو کھل دینا ہے سیف کر کے لائٹ روم میں یہاں پہ تیمپریچر کو فور پرسنٹ بڑھا دیے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیٹیلنگ میں شارپن تھوڑی سے بڑھا دینا ہے بس 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 بھائی اور کچھ بھی نہیں کرنا تو اب میں فرق دکھا دیتا ہوں پہلے کی فوٹو اس کے بعد کی فوٹو بیگراؤنڈ سے میچنگ ہو رہی ہے آپ اور بھی کوئی افیک دے سکتے ہیں میں نے نورمل سا بتایا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو اور کچھ سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ لینا میں بتا دوں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کچھ بھی کر دینا لیکن فالو کرنا مت بھولنا ملتا ہے اس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ